حضرت شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ لے چالیس برس تک نہیں سوئے اور جب آنکھیں نینج سے بوجل ہونے لگتی تو آپ رحمت اللہ لے آنکھوں میں نمک ڈال لیتے چالیس برس گزرنے کے بعد آپ رحمت اللہ لے جب کچھ لمحوں کے لیے سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ارز کیا کہ باری تعالیٰ میں تجھے بیداری کی حالت میں تلاش کرتا رہا لیکن خواب میں پایا ندا آئی کہ یہ اس بیداری کا معافضہ ہے چنانچہ اس کے بعد آپ رحمت اللہ لے سونے کا معمول بنا لیا تاکہ جلوہ خدا بندی نظر آ جائے حضرت شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ لے اپنے اس خواب پر فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر اس خواب کے بدلے میں مجھے دونوں جہاں بھی مل جائیں میں انہیں قبول نہیں کروں گا حضرت شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ لے کہ ہاں جب بیٹے کی پیداش ہوئی تو آپ رحمت اللہ لے نے سبز حروف سے لفظ اللہ اس کے سینے پر تحریر کر دیا وہ لڑکا جب بڑا ہوا تو لہو لاب میں مبتلا ہو گیا اور بربت گانا گانا شروع کر دیا ایک رات وہ لڑکا ایک محلہ میں گانا گاتا ہوا گزرا تو ایک نئی دلہن جو اپنے شہر کے ساتھ سوئی ہوئی تھی مزدربانہ ہو کر باہر جھانکنے لگی اس دوران اس کے شہر کی آنکھ کھل گئی تو اپنی بیوی کو پاس نہ پا کر اٹھا اور بیوی کے پاس پہنچ گیا جب بیوی کو اس لڑکے کے گانے میں مشہول پایا تو کہا کہ اے لڑکے تیری توبہ کا وقت نہیں آیا یہ سن کر آپ رحمت اللہ لے کے بیٹے نے متاثرانہ انداز میں کہا کہ یقیناً آ چکا ہے پھر اس نے اپنا رابطہ توڑ دیا اور ذکرِ الہی میں مشہول ہو گیا حضرت شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ جو مقام مجھے چالیس سال میں حاصل نہیں ہوا وہ میرے بیٹے کو چالیس دنوں میں مل گیا ایک مرتبہ حضرت شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ لے سے صدق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمت اللہ لے فرمایا کہ صدق کے تین علمات ہیں اول دنیا سے نفرت کا اظہار کرنا دوم یہ کہ مخلوق سے دوری اختیار کرنا سوم یہ کہ خواہشات پر غلبہ پانا نیز فرمایا کہ خوفِ الہی کا مفہوم ہمیشہ خائف رہنا ہے اور سب سے بڑا خائف وہ ہے جو دکھاوے کے لیے حقوق اللہ کی تکمیل کرتا ہو